السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں خیر و حافظ سے ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی صبح سے رات تک کی نا فل ڈے روٹین شیئر کر رہی ہوں اور اس میں میں کیا کیا کر لیتی ہوں اور کیا کیا کرتی ہوں کچھ نئی چیزیں بھی ہوئی تھیں تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سوچا کہ آج صبح سے ناشتے کے ساتھ ہی وہ ولوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں حجبن کو جانے میں بہت ساتھ جلدی ہو رہی تھی تو انہوں نے سوویرے سے ہی مقصد وہ اڑ گئے تھے تو وہ بغیر ناشتے کے جا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں آپ بغیر ناشتے کے جائیں گے اگر میں بھی اڑ جاتی ہوں اور ساتھ ہی آپ کو ناشتہ بنا کر دے دیتی ہوں میں نے خود تو نہیں کیا تھا ناشتہ کیونکہ دیر ہو رہی تھی تو بس جلدی جلدی سے پہلے ان کے لیے بنا دیا تھا ناشتہ تو اس ناشتے میں میں نے جو ہے ان کے لیے انڈا اور پراتھے بنائے تھے اور ساتھ ہی بچے بھی بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ پھر وہ بابا کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو کھا لیتے ہیں ورنہ وہ پھر ادروائز بہت زیادہ تم کرتے ہیں مجھے تو ان کے بابا جو ہے نا وہ ساتھی بچوں کو بھی کھلاتے رہتے ہیں اور خود بھی کھاتے رہتے ہیں تو اس میں زیادہ مجھے آسانی ہو جاتی ہے تو ناشتہ میں نے یہ بنا لیا تھا ان کا تو ناشتہ کر کے وہ جلدی جلدی سے بھاگ گئے تھے چلے گئے تھے کیونکہ ان کو بہت ضروری میٹنگ میں جانا تھا تو بس اس کے ساتھی میں جوں وہ دروازے کی کنڈی لگاؤں گی کیونکہ بچے جو ہے وہ باہر جانا شروع ہو گئے ہیں دروازہ کھول کھول کے تو اوپر والی کنڈی لگانی ہے مجھے پڑتی ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہزبنٹ جو جو چیزیں یوز کرے ہوئے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ٹھکانے سے لگانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں وہی سارے کام نمٹا لیتی ہوں جیسے کہ جانماز ہے یا وہ ٹاول یوز کرتے ہیں یا وہ جو بھی چیزیں دیگر پرفیومز وغیرہ کیا کہتے ہیں برش ہیئر برش جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں ان سب کو میں ٹھکانے لگاتی ہوں ڈرائنگ روم کو بند کرتی ہوں کیونکہ وہ ڈرائنگ روم میں بچوں سے سیپریٹ لی تیار ہوتے ہیں اور پھر ان کی جو میلے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو سب کو میں اچھا ساتھ ہی یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے ابھی ناشتہ اپنے کے لیے خود نہیں بنایا ہے کیونکہ میں ابھی لیٹوں گی بچوں کو لے کے تھوڑے دیر اس کے بعد ہی میں کچھ دیکھوں گی کہ میں نے کھانا ہے نہیں کھانا تو لانڈری میں کپڑے ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ساتھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بچوں کو دیکھ دکھا کے اور تھوڑے دیر میں شاید لیٹ جاؤں گی اور ساتھی چیزیں سمیرتی نے کہ ساتھ ساتھ اپنی حصے میں آنے والی کچھ بیمالیوں سے بھی مجھے لڑنا پڑتا ہے جھیلنا پڑتا ہے تو ساتھ ساتھی جو ہے وہ اس کے لیے بھی مجھے دوائی کھانی پڑتی ہے کیونکہ اگر یہ دوائی نانا کھاؤ تو پھر میرا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو روز مرہ کے حساب سے مجھے یہ گولی کھانی پڑتی ہے اور ساتھی جو ہے وہ پانی بھی اس کے لیے زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ گولی جو ہے نا بہت زیادہ ٹینشن والی ہے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں پریشان کرنے والی گولی ہے تو اس کے ساتھ ساتھی جو ہے وہ بس اب میں سو کے اٹھ چکی ہوں اب بچوں کو جو ہے وہ ریڈی کروں گی کیونکہ ان کے بابا کا فون آیا تھا وہ اکثر دوپیر میں نہیں آتے لیکن ان کا فون آیا کہ وہ دوپیر میں آ رہے ہیں تو وہ کھانا بھی کھائیں گے تو کیا کہتے ہیں دوپیر کا ٹائم ایسا تھا کہ دو بجے تک کا ٹائم تھا اور پھر میں نے بس بچوں کو بھی اٹھا لیا تھا جلدی جلدی سے بچوں کو ریڈی کروں گی ان کی ساری چیزیں نکالوں گی اس طرح سے کرنے میں مجھے زیادہ آسانی ہو جاتی ہے ساری چیزیں ایک ساتھ نکال کے تھا پھر میں بچوں کو لے کے ون بائی ون جو ہے وہ واش کراتی رہتی ہوں اور ان کو ریڈی کرتی رہتی ہوں تو اس میں زیادہ مجھے آسانی ہو جاتی ہے اچھا جو میری بڑی بیٹی ہے نا وہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس نے اپنی ساری چیزوں کو خود ہی کیری کرنا شروع کر دیا ہے سارے کام اپنے جو ہے وہ تقریبا خود ہی نہیں مٹا لیتی ہے جیسے کہ فیس واش کرنا ٹیڈ برش کرنا اور ہین واش کرنا اور آج کل میں اس کو کپڑے پہننا بھی سکھا رہی ہوں بہت زیادہ حد تک جو ہے وہ سیکھ چکی ہے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ٹراؤزر خود پہن لیتی ہے شرٹ کو بھی میں اب سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آپ لوگ سمجھ لیں کہ میں نے شرٹ پہننا بھی اس کو خود ہی سکھا دی ہے تو یہ سارے کام جو ہے وہ اپنے تقریبا خود ہی مکمل کر لیتی ہے تو مجھے جو ہے وہ دو چھوٹوں کو دیکھنا پڑتا ہے ساتھ ہی جو ہے وہ دوپہر کے کھانے کے لیے حزبن نے کہا تھا کہ وہ کھانا کھانے آ رہے ہیں تو میں سوچا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابھی فیلال پکانے کو تو میرے پاس آلو پڑے ہوئے تھے اور کریلے رکھے ہوئے تھے تو بس میں نے آلو کریلوں کو سوچا کہ میں فرائی کر لیتی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ روٹی پکا لوں گی اور الحمدلللہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ آٹا بھی گوندا ورکھا ہوا تھا جو میں نے پراتھوں کے لیے اپنے لیے سوچا تھا کہ میں پراتھے سے ناشتہ کروں گی تو وہ تو رہ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ چھے ساتھ جتنی بھی روٹیاں بنیں تو حزبن کے ساتھ کھانا ہی کھالیتے ہیں تو بس آلو کریلے فرائی کرنے پر ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ساتھی جو ہے وہ بچوں کو بھی دیکھتی جاؤں گی اور بچوں کو ون بائی ون ریڈی کر کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پھر گھر کی صفائی بھی دیکھنی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں تو بس ان کو ساتھ ساتھی لے کے چلنا پڑتا ہے ان کی ٹیت برش ویز وغیرہ جو بھی سارے کام نمٹانے ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ہی پھر میں ان کو لے کے کھڑا ہو جاتی ہوں اور پھر پیمپرز وغیرہ جو چینج کرنے ہوتے ہیں تو پھر وہ میں ون بائی ون کرتی چلی جاتی ہوں اور الحمدللہ ساتھی ساتھ میری جو ہے وہ روٹی بھی تیار ہو گئی تھی آلو کریلے بھی فرائے ہو گئے تھے اور ہری مرچے بھی فرائے ہو گئیں تھیں اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ میں نے نگرز بھی بچوں کے لیے فرائے کر لیے تھے کیونکہ پھر بچے جو ہے وہ یہ والے کھانے اگر جیسے کریلہ ٹائپ اس طرح کی چیزیں ہیں وہ نہیں کھاتے لیکن اس میں سے آلو بچوں نے کھا لیے تھے تو بس کھانا وانا کھا کے جو ہے کیا کہتے ہیں سارے برطن وغیرہ سم نمٹا دیے اور پھر ان کے لیے چائے بھی بنا لی تھی اور چائے بنا کے پھر میں نے ان کو اٹھایا تو پھر بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ چائے پاپا کھا لیں گے اور سارا میرا کام الحمدللہ یہ بھی نمٹ گیا اور آخر آخر کے جو برطن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ دھو لیتی ہوں تو بڑے بڑے برطن سارے میں دھوکے فارغ ہو چکی تھی کیونکہ پھر اس طرح کے برطنوں کے لیے دونوں دونوں ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو تو وہ پھر میں کیمرہ استعمال نہیں کر سکتی تھی اور ویسے بھی جو ہے وہ میں خاموشی سے اس طرح کا کام کر رہی ہوں میں اتنا واضح نہیں کر رہی ہوں ہزمن کے سامنے بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ہزمنز کو ایسی کسی بھی بات پر کبھی بھی حصہ آ سکتا ہے تو جتنا ہو سکے ہم اگنور کرتے ہیں اور جتنا ہو سکے ہم جو ہے وہ اپنے کام کو نہ چھپ چھپا کے کر لیں زیادہ بہتر ہے تو خیر ساتھی میری چائے بھی تیار ہے اور اگر آپ لوگوں کو بیچے سے میرے وائس آور کے ساتھ ساتھ اور بھی ایک وائس آور مل رہا ہو تو اس کے لیے معذرت کیونکہ یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے یہ میری جہنا گلو ہے یہ میری میرے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے جہاں میں جاتی ہوں یہ وہی رہتا ہے تو ابھی میں وائس آور کرنے آئی ہوں تو تو اب بھی یہ اسی کمرے میں آنکے بیٹھا ہوئے لیکن خاموش نہیں بیٹھنا ساتھ ہی ساتھ شور بھی کرتے رہنا ہے تو بس اب جو ہے وہ گھر کی صفائی مکمل کریں گے بچے ریڈی ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھی یہ کام جو اس طرح کے صفائی والے ہوتے ہیں جیسے بیٹھ شیٹ بنانا یا بچوں کی ٹوائس وغیرہ سمیٹنا اس طرح کے کام جو ہے وہ دن میں میں کوئی چھے سے آٹھ دفعہ کرتی ہوں اس کے باوجود بھی وہ ہزبن کے آنے کے ٹائم پہ میں پھر کر رہی ہوتی ہوں ایک تو یہ کہ پہلا وقت مجھے بھی نہیں پسند دوسرا یہ کہ پھر ہزبن آجاتے نا تو ان کے پیروں میں کوئی چیز آئے اس طرح سے تو وہ مجھے بھی نہیں اچھا لگتا اور ان کو غصہ آئے تو اس چیز کو میں تھوڑا سا اگنور کرنا چاہتی ہوں اور کروانا بھی چاہتی ہوں کیونکہ میری طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو اس وجہ سے میں ساتھ ہی ساتھ ہر چیز کو ساف ستھرا کرتی بھی لیتی بھی چلتی ہوں جو برطن ہوتے ہیں ان کو ہاتھ ہاتھ نمٹا لیا یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو پھیلی بھی ہو کیا کہتے ہیں ان کے آنے سے پہلے پہلے یا ان کا مجھے فون آتا ہے کہ بس وہ آ رہے ہیں تو پھر میں جو نا وہ انٹو انٹ سارے کام نمٹا لیتی ہوں اور بیڈروم کی جھاڑو آپ لوگ یہ تین جانے میرے دن میں ایک سے دو دفعہ یا کبھی کبھی تین دفعہ بھی ہو جاتی ہے یہ لوگ ماشاءاللہ اتنا پھیلا پھیلا کے کھاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں تو وہ بھرے بہت کرتے ہیں چورا چورا کر کے چیزوں کو کھاتے ہیں حالانکہ میں نے ایک چادر بھی بنائی ہوئی ہے کہ اس پہ بیٹھ کے کھائیں لیکن بچے تو بچے ہیں تو ہر چیز ہر جگہ پھیلتی ہے ملک کے بیٹھ جائیں تو اور زیادہ توفان مشتا ہے تو بس ساتھی ساتھ اب جو نا میں پہلے تو ان لوگوں کو ٹوائز میں لگاؤں گی تاکہ یہ لوگ جو ہے نا وہ ایک جگہ ہو کے بیٹھ جائیں کیونکہ کومن وغیرہ تو صاف ہو گیا اچھا میں نے ایک روٹین یہ بنائی ہوئی ہے کہ میں تین جگہوں کی جھاڑو ایک ساتھ نہیں دے سکتی کیونکہ تھکن ہو جاتی ہے پھر سانس بھی ہو جاتا ہے تو میں یہ کرتی ہوں کہ کومن کے ساتھ بیڈروم ایک دن کرتی ہوں اور ایک دن جو ہے وہ درائنگ روم کے ساتھ بیڈروم کرتی ہوں بیڈروم تو لازمی ہے نا بیڈروم کے صفائی کے بغیر تو آپ رہے نہیں سکتے کیونکہ بچے رہتے وہیں ہیں کھاتے وہیں ہیں اٹھتے بٹھنا سب ہمارا وہیں ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر پھیل جاتا ہے تو بچوں کو کومن میں جو ہے وہ ٹوائز لگا کے اور سارا ان کو ایک جگہ بٹھا کے نا تینوں کو تو پھر میں جاتی ہوں کہ سارا جو ہے نا وہ درائنگ روم اور بیڈروم یہ سارا صاف کر لوں تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بس جھاڑو دوں گی اور جھاڑو کے ساتھ ساتھ جو جو چیزیں میری دردر پھر سے بکھری بھی ہوتی ہیں ان سب کو سمیٹھتی ہوں سارے چیزوں کی کیا کہتے ہیں جھڑائی کرتی ہوں اور پھر جھڑائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جلدی جلدی سے جو ہے وہ جھاڑو دے کے پھر جو بھی درزمن وغیرہ خالی کرنے کا کام ہوتا ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھی لے کے چلتی ہوں اچھا اس کے ساتھ ساتھی میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہتی چلوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو ذرا سے بھی پسند آ رہی ہو تو ساتھ ہی ساتھ لائک ضرور کر دیجئے گا اور جانے سے پہلے سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے سپورٹ چاہیے مجھے اور کیا کہتے ہیں کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بے شک کامیابی اللہ کی ہی ہاتھ میں ہے اور سپورٹ لیکن اللہ نے ذریعہ تو کسی نہ کسی کو بنانا ہوتا ہے تو خیر ساتھی میری جھاڑو بھی دل گئی ہے میں ڈرائنگ روم بھی صاف کروں گی اور ڈرائنگ روم کی جھاڑو بھی دوں گی اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ساری ڈسٹنگ ڈسٹنگ بھی نمٹا دوں گی یہ گنڈی باتیں کر رہا ہے آج بہت زیادہ چیخ رہا ہے تو اس کے لئے ایم سو سوری میں اس کو کہیں ہٹا بھی نہیں سکتی کیونکہ باہر چھوڑوں گی تو پھر اس کے اوپر چڑھائیاں ہو جاتی ہیں اس کو مجھے اپنے پاس ہی رکھنا ہوتا ہے اس کو میں اکیلا ان لوگوں کے ساتھ چھوڑ بھی نہیں سکتی ایک کے بڑے بہن بھائی جو ہے نا وہ اس کا کچومر بنا دیتے ہیں ان کے ہاتھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا گڑا چڑ گیا اور وہ جو ہے نا بس اس کی کچومر بھنائی جو بھی کہلیں آپ لوگ وہ سب کچھ اس کا کر دیتے ہیں تو خیر یہاں پہ جھاڑو بھی دل گئی ہے روز مرہ کا آپ لوگ سمجھ لیں گے اتنا سارا کہہ کہتے ہیں مٹی وغیرہ نکلتی ہے کیونکہ گرمیاں ہیں گرمیوں کی وجہ سے کھڑ گیاں کھلی رکھنی پڑتی ہیں ہوا کے ساتھ اچھا ایک چیز میں آپ لوگ کو اور دکھانا چاہ رہی تھی یہ جو میں نے ٹوائے باس کی خریدہ تھا اپنا دراز سے شاید میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا تو اس میں بچوں نے کھیل کھیل کے مطلب اندر گز گز کے بیٹھ بیٹھ کے اس کی ساری روڈز نکال دی تھی دو سے تین میں آپ لوگ کو دکھا رہی تھی کہ وہ ساری روڈز جال گئے میں نے اس کے اندر واپس سے ترپائی کریے ساری سلائی کریے ہاتھ سے بیٹھ کے اور ایک میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو کرنے سے پہلے دکھا دوں یہ دیکھیں اس طرح سے ساری اس کی تار نکالی ہوئی تھی ان لوگوں نے اور ساری اس کی جالی والی سب پھار دیا تھا تو اس کو سب کو میں سلائی کروں گی اور سلائی کے ساتھ اس کے فوراں بادی جو ہے میں نے ساری ڈسٹنگ وغیرہ بھی کر لی تھی اور ڈسٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اب ان کے بابا کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا تو بس میں نے یہ سوچا کہ پہلے جو ہے اس کے بال وغیرہ بنا لوں پھر جو ہے وہ ساری چیزیں سمیٹواتی ہوں انہی لوگوں سے سمٹواؤں گی اور ملکے ان کے ساتھ سمیٹتی ہوں جلدی جلدی سے ان لوگوں کو بولنا پڑتا ہے جلدی سمیٹو جلدی سمیٹو تو پھر بچے جو ہے وہ سارے ٹوائس وغیرہ بھی سمیٹتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں نے بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ اپنے مہندی بھی لکا لی تھی کیونکہ میں بور ہو رہی تھی اور میرے پاس کون بھی پڑی بھی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ مہندی بھی لگا لی جائے اور یہ ساری چیزیں سمیٹ کے اب جو ہے وہ بچوں کو کیا کہتے ہیں کچھ سنیکس وغیرہ دوں گی آچھا ہزبن جو ہے آج ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو وہ بس آتے اسے جو ہے نا وہ سو گئے تھے تو کیا کہتے ہیں ہمارے رات کا کھانے کا کوئی بھی ایسا سین نہیں ہوا بیچ بیچ میں بہت سارے کام ہوتے ہیں سارا دن میں وہ میں سارے آپ لوگ کے ساتھ اس طرح سے شیئر نہیں کر پا رہی ہوں یہ دیکھیں میری مہندی کا کلر بھی ماشاء اللہ کتنا پیارا کتنا خوبصورت کلر آیا حالانکہ میں نے مشکل سے آدھے گھنڈے لگائی تھی مشکل سے تو خیر بس اب عشاء پڑھیں گے اور وہی نا بیچ بیچ میں میں نمازیں بھی پڑھ رہی تھی سب کچھ بچوں کے پیمپر وغیرہ روٹین کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم بہت زیادہ دفعہ بھی ہوتی ہے لیکن ہر چیز کے لیے تو آپ فوراں سے کیمرہ نہیں اٹھا سکتے تو بس ہزبن آگئے تھے لیڈ گئے تھے اور پھر میں نے بچوں کو خلاف علا کے ان کی جو بھی چیز تھی ان کا بھوک جو ہے وہ نمٹا نمٹو کے جو ہے نا بس میں نے سوچا کہ میں اب ان لوگوں کو بھی لٹاؤں اور ان کی براشنگ وغیرہ یہ سب کچھ ہین واش فیس واش جو بھی ہوتا ہے یہ لوگ ان کو کرا کے جو ہے وہ ان کو نائٹ سوٹ چینج کرواتی ہوں اور پھر کیا کہتے ہیں ان کو فیڈرز دیتی ہوں اور یہ فیڈرز لے کے جو ہیں یہ سارے لیڈ جاتے ہیں اپنی ادھر 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 اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں اور پھر یہ باتیں کرتے کرتے دونوں بڑے جو ہیں وہ سو جاتے ہیں چھوٹو کو مجھے خود سلانا پڑتا ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ میرا ولوگ بھی انڈ ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ فی امان اللہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا